رات سوہ تین ہو گئے اور تسیہیں جے جاگ رہے ہو تو انج بیٹھے ہو جو محفل ہونے شروع ہوئی ہے تھنڈی زمین تے بیٹھے ہو سردی دا موسم بارش بھی ہے تسیہ دنیا دیا ساریاں اسائشن چھوڑ کے آئیو نید قربان کر کے آئیو نرم تے گرم بستر بھی چھوڑ کے آئیو اپنے والدین ماں باپ بہن بھائی بی بی بچے کھرو بار دکان مکان جائے داد فیس بک ویٹس ایپ ٹک ٹاک یوٹیوب فلم ڈرامے کھانے دنیا دی ہر چیز چھوڑ کے پیٹرول دا خرچہ کر کے سفر دیاں صوبتاں برداشت کر کے تھنڈی زمین تے ساری رات بیٹھے رہی ہو منو تے ہی سمجھائیے کہ یقینی طورتے تو انو پتہ چل گیا اس لے چکے اس سکون جڑا تُساں اتھے لینہ آئیو تو انونا ساریاں چیزیں چھوڑی ربی اجڑا دوسری دکھر مصطفی آوے چلے ہمارے باتے آوے میں اکثر کہنا کہ گھر چکے زیدی بچہ ہوئے نا تے بچہ اسو مانو تنگ کر رہے تے مالے آکے کہن دی حضرت صاحب پیر صاحب کاری صاحب علامہ صاحب آسی صاحب انو دم کر دیو یا کتویز دے دیو یہ بڑی زید کر دیو نا اتنا 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 دین دے صوفیاء فرما دینے عشق زیدی بچے ورگاہ کون دا ہے یہ آجے نا اتنا 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 دین دا ہے تو یقینی طورتے اے عشق نصول ہیں جنہیں تو انو سارے نو تھے رات دن بجے تک بٹھا کے رکھے آئے عمرے دے ٹکٹ تو ساتھ نے تے یقینا ساتھی جاونگے مگر او محبوب بڑا لاجبال ہے او کس انو بلا کے دے جان دینے کس انو آ کے دے جان دینے کس انو حاضری دیندینے کس انو حضوری عطا کر جان دینے تو حاضری ہو تھے جا کے اندی یہ حضوری اتنا بیٹھے ہو جان دی ہے تو بٹی صاحب نے تو آڑے واسطے حاضری دہ بھی انتظام کیتا ہے تھے حضوری دہ بھی انتظام کیتا ہے کہ اتنا حاضری واسطے ٹکٹ دیتے جاونگے اتنا حضوری واسطے نبی پاک دی محفل سجا لی گئی حاضراتی بھی انشاءاللہ لنگر بھی ہے چلو ماشاءاللہ لنگر بھی کلا مانگے مرے در ٹکٹ بھی تلنگر ہی ہے نا جی وہ بھی ماشاءاللہ لنگر دبل لنگر ہے جو بڑے واسطے تو انشاءاللہ تین رمضان شریف نوں میں جس طرح ہر سال حاضر ہونا انشاءاللہ تین رمضان شریف نوں انہیں دی معافلتے بھی حاضر ہوں مانگے اللہ جنے اللہ روڑتے علامہ صوفیانہ سی صاحب دی جتنے ٹیم میرے اردگید نوجوان بیٹھے نہران ومیر صاحب اللہ تعالیٰ تو ان خوشبخت رکھے نوی صاحب بھی ماشاءاللہ جی نوی صاحب اور انہیں دے جتنے بھی حباب حافظی کی بلا پورا سال نوجوان میرن المحبتہ دی اظہار کر دن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے رات بھی فجر دی ازان ہو رہی سی جدو میں نارو وال تقریر کر رہے ساتھ ہوتے پچیس عمر دیٹی کر سان رات بھی رات بھی میں کل تن تقریریں کی تھی ہیں ان بھی تقریباً گیارہ بجے میں پہلی لاہور تقریر کی تھی جشن مصطفیہ بہت بڑا پروگرام لاہور دا تو اتھو کر کے پھر دو بجے میں قصور پہنچیا بابا بلیشہ رحمت اللہ لہ دی محدد سے قصوری رحمت اللہ لہ دی اس مبارک تھی اتھو تقریر کر کے ان بات واری خدمت چہازے رو گیا تو میری واری روزانہ فجر ویلی آن دی ہر ایک دی تمنہ ہوتی یاسی صاحب نو سارے تو بادچ رکھو میرے واسطے خوشبختی دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی نائت ہے کہ رخ ان کا ادھر جائے تو سخیان دی مربانی ہے قبول فرمالن اس تیجتے جتنے جید علماء کرام صوفیاء بزرگ اور ناتخان اور معززین تشریف فرمالن میں تمام دا شکر گزاراں کہ رات گے تک تشریف فرمالن میں نو بٹی صاحب کہہ رہنے کے سان انو آج ماں تے باپ دی شان سنا ہو تو آج میرا دل کر دے کہ تسی پنجابی جگہ میرے ہاتھ لگی ہو زیادہ سارے بندے تو میرا دل کر دے اس معفل تو خالی نہ جاؤ میں کچھ نہ کچھ تو انو عظمت والدین حوالے نہ دے کے بے جاؤ تاکہ اس معفل دے ای بی سانو منفرد ایک فائدہ ہو جائے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی والدین دا گستاخ بیٹھائے کہ اس معفل چوں وہ آج ایسا سبق لے کے جاوے وہ گھر جا کے مان دے قدم پھڑ کے یابو دے قدم پھڑ کے مافی مانگ لبے اس سارے دے یقین کرو معفلتے ہونا قبول ہو جاتے مولے پہ جائے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دے جوز دلابت کرنے دے شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا إِجَا فرمایا میں تو ہڑا پالنہار میں تو ہڑا رب تو سانے کے بعد حکماً وسیعت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جو میری ہی کریا اور میری عبادت اباجرہ سارے تو اہم کم کرنا فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو پڑھے لکھا باپ تے شریف فرماو انسان اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کس طرح کر سکتے تُس کی کامتوں آکے شامنو اپنی ماں تے قدم دباؤ ابو تے قدم دباؤ تے کی اکھو کہ امی جی اے میں تو ہڑے تے احسان کر رہا اپنی امی عبودہ علاج کرا کے کو بچہ کہے کہ امی میں تو ہڑا علاج کرا ہے لہٰذا میں تو ہڑے تے احسان کی تے تو کیا ایک پتر دا اپنے ماں باپ تے احسان ہے ہرگز نہیں اور کیا انسان اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتے ایک نوجوان اپنے کندیاں تے کمائی وڑیری نو بٹھا کے قابے دا تواف کروا رہے آتے اس نوجوانوں کی صدر سے آکے آج دے بابا جی تے نہ تواف کے قابہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس اس امت دے سب تو بڑے عالم عبر الامہ درجمان القرآن قرآن مجید دے پہلے مفسد اس نوجوانوں خیال آیا کہ ہووے نا تے اللہ دے نبی دے صحابی نے تے میں نا کل مسئلہ نہ پوچھلا ماں انہیں عرض کی تے حضور آج دے کندیاں تے مائی بیٹھینا اے میری ماں میرا گھر مکے تو چھ میل دور ہے اج میں گھر آیا تے امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کبھی تا تواف کران تے کبھی زیارت کر کے آما حضور میں اپنی ماں نو کندیاں تے بیٹھا کے تے عرب دے گرم پتھران تے تے پہاڑا تے چل کے آیا چھ میر انا گرم پتھران تے چل کے آیا جنا گرم پتھران تے گوشتہ ٹکڑا رکھ لیا جاوے تے اوہ کباب بن جاوے میں چھ میل اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا کے تے کابی دا تواب بھی کندیاں تے بٹھا کے کرا رہا تے حضور مسئلہ دسیا جے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دیگل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی حضور میں اپنی ماں دے سارے حق دیگل کر رہے ہیں سارے حقوق دیگل کر رہے ہیں اج میں مار رہا دے سارے احسانہ دے بدلے نہیں رہی دیتے آپ نے فرمایا سنے پھر میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیمہ لگے ہیں جنہی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں لگے سنہ اونا جو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجیہ دا نہیں ہویا فرمایا تیری ماں نے جنہی پچھ پنچھ تین ددھ بھی لایا سنہ اس ددھ بھی لاوان دے ایک چھٹکی دا بدلہ بھی اجیہ دا نہیں ہویا تو انسان کتنی بھی ماں باپ دے خدمت کر لگے انسان تے اینا دے ایک احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا پھر قرآن چا اللہ کیوں فرما ریا وَبِلْوَالِدِينِ احسانہ اپنی ماں تے باپ دے احسان کرو اکیڑا احسان ہے جڑا انسان اپنے ماں باپ دے کر سکتے قرآن مجید ہے جو اللہ رب العزت نے اصول بنا دیتا فرمایا حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان عربید اندر کے اندرین الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوں دے کوئی کیلسے دے احسان کرے نا اے ہوئے بندے دا پتر نسلانو دس کے جاندے کہ اوز بندے دا میرے دے احسان انسان احسان دا غلام ہوں دے اللہ فرما دے کہ جتنے تیرے ماں باپ دے تیرے دے احسان نا اللہ رسول تباد اور کسے دے احسان تیرے دے نہیں اللہ فرما دے جنے پچپنٹو لے کے تیری جوانی تائیں تیری ماں تے باپ نے تیرے دے احسان کیتے نا ان احسانہ دے بدلے جو ان انہاں تے احسان کر پتہ چلے آکے اولاد کتنی بھی خدمت کرے اولادہ ماں باپ دے کوئی احسان نہیں کیونکہ اولادہ آجے ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کر دیئے ساری زندگی خدمت کرے کہ اولادہ پڑھنے ماں پہ اندے ایک احسان دے بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے پڑھنے آو میں تو انہوں قرآن سنا ماں کہ قرآن مجید اللہ کتھے کتھے والدین دا کیونکہ میں ذکر فرما رہے ہیں پڑھنے یہ قرآن بھائی میں نے پتہ رات ساڑھے تین بجے انہیں تقریریں سونکے بندہ سبان اللہ کہیں جو گریندہ ہی نہیں میں انہوں انہوں دسیاں کے لنگر ہے میں نے پچھنا نہیں پیا جو انہوں کے لنگر ہے جے ہوندے تھے عبداللہ قادری صاحب تو انہوں بقاعدہ اعلان کرنا سی تین نقیبہ مانگو کرنا چو نہ کرنا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے میں خطیب بندہ میں نے سادہ سادہ پتہ لگیا لنگر ہے آجے بھی سبان اللہ نہیں پسکے نہیں میں کھا لنگر ہے جدا کھائیے اوڈا گائیے جدی امی دس کے بھیجائے تو تے پلیائی کھملی والے تے لنگر تے میں سننی ماندہ پتر بولے سبان اللہ آجنے جنے ہاتھ نہیں نا چوکے نالدہ بیلی پھڑ کے چوکے اچھا جائے نہیں اچھا سبان اللہ مولو مدینہ آواز جائے گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پچھا ترے گلے نکھی ہو یا تے اکھی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبان اللہ کہندہ رہے ہیں کوئی زور نہیں دوسرہ لگائے زور بھی لگاؤ تے ہاتھ اپنا میتے نازدہ بھی چک کے جگا کے ہلا کے مولو سبان اللہ سبان اللہ اسٹیج والے میں سنیاں شامدہ نہیں بولے کہ ذرا بولو بھئی سبان اللہ سارے پٹی صاحب نے سٹیج اس وقت سے اچھا بنایا سی کہ جنہیں محسس اچھے ہو کے بیٹھا نا اچھی سبان اللہ بھی آکھر محبوب سارے اندھا سانجھا یہ جنہیں اندھا مذکر کرنا اچھا بولو سارے سبان اللہ اور میں تقریر کر رہے ہیں کہ جنہیں جنہیں چاہ جانا ہاتھ کھڑے کر لو سارے اندھا کھڑے کر لے اور میرے سامنے کہنا جوان تو نے ہاتھی نہ کھڑے کی تیما کہ تو جنہیں چلی جانا وہ کہلنا کہا آسی صاحب امین ہے کیسے پتر ماں پاں تو سیدھا گھاری آمین وہ کہی بھی لی ایسا دکھو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کہتے ہیں فہودی نہ ہو جا ماں میں نے چوی سال ہوگے خطابت کر دیا میں ہندس ہیں دنیا ساری پھر کے بیخ لی ہاتھ چکے سبان اللہ کہندہ بندہ نہیں جی مجھے تک وردہ بیخ ہے ودین و ستہ ہی خیارہ ہوں دیا اور اچھا بولو سبان اللہ میری تقریف ہے جو سبان اللہ انہیں کہنی ہیں جیڑا امینو امین جیت یا ابنو ابو جی کہہ کے بولانا آہ ہونے ہی بانڈ ہو جانی ہیں اچھا بولو سارے سبان اللہ اللہ نے رجاء فرمائے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَا وَإِذَا خَذْنَا مِتَا كَبَنِي اسْرَائِلَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللہ وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَا اَنِشْكُرْنِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّا الْمَسِيرِ فَعْبُدُوا اللَّهَ بَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَا ایک قرآنِ مجید یہاں میں چار آئیتہ پڑی ہوں اینہ چوہ آئیتہ میں چراب نے اپنے ذکر دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ فرمادہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کر دے اللہ نے فرمایا وَإِذْا أَخَدَ اللَّهُ مِیثَاکَ النَّبِجِينَ اور فرمایا وَإِذْا أَخَدْنَا مِیثَاکَ بنی اسرائیل اللہ فرمادہ میں بنی اسرائیل کو لبی وعدہ لیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ تو علاوہ کسے دے عبادت نہ کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے ہو پتہ صرف ساڑھے نہ لی نہیں اللہ بنی اسرائیل کو لبی وعدہ لیا کہ عبادت اللہ دی کرنے کہ عبادت دے فوراً باد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا شیخ پورا والے ہو آج میں تو انہوں تینے گلہ سنانی ہے ایک پچھلیاں بتان دی ایک حضور دی امیر دی ایک امت مصطفیٰ دے ولیاں دی مالی این دے ویچی میں ساری تقریر دا میں انشاءاللہ خلاصہ عرض کر دینا اور ایک گلہ اونا دی سنی ہے جنہاں پچھلیاں قومہ جو مادی خدمت کی تھی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم ملک انتا کیا تو ملک شامل حجرت فرمارے اچانک پہاڑ میں جا کے نا اللہ دے نبی موسیٰ قلیم انہوں تھکاوت ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیان تھا کہ یہاں کوئی سواری اطاف فرما اللہ نے فرما اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تو میرا ایک ولی بیٹھائے انہوں نے کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ قلیم پہاڑی دے پیچھے گئے تو اُتھے کہ بابا بیٹھا اکھیاں بانتے تصویر پہ پڑے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے ازا دنیا دارہ میں کناوے اکھ کھول کے بیکھنے اللہ والے میں کناوے اکھ بند کر کے بیکھنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے اور بابا اکھیاں بند کر کے ربنا اللہ لگائی بیٹھا اللہ دے نبی موسیٰ قلیم قریب گئے فرما دنے السلام علیکم بابے نگاہ اٹھا کے موسیٰ دے چیرے والے بیکھتے کہندہ موسیٰ والے کو مسلام اللہ دے نبی حضور بیجو آپ فرما دنے اتنا کہا کے بابا پھر اکھیاں بند تصویر پہ پڑھ دائے تو میں خیال آیا میں بابے نو ملیا پہلی بارا اتنا کہا کے بابا پھر تصویر پڑھ لگ پہا اللہ دے نبی موسیٰ فرما دنے مدائیں بائیں لیندہ چڑھتا دکھن پار مشرق و مغرب شمالا جنوب بنوے کھیا اتنا کہا کے پھر اکھیاں بانتے بابا تصویر پڑھ لگ پہا اللہ دے نبی موسیٰ فرما دنے میں انہوں خیال آیا میں جو سوچ نا انہوں کی میں پتا چل رہے ہیں اے میرے دل چچھاتیاں مار رہے ہیں تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراسط المؤمن فا انہو ینظر بنون اللہ نبی پاک نے فرمایا مومی دی فراسط دو ڈریا کرو تو اسی اکھ دے نور نلوے خدہ راب دے نور نلوے خدہ انہوں نے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دیم بے مرشد اچھو پراویت ہے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھے چوکے بولو گے میں انہوں تسلی ہوئے گی میں نبی پاک دے جنگے جاگ دے ناو کرے چاپی میں انہوں بے لی بٹی صاحب کانچے کہہ رہے تھا ناسی صاحب اینج دی تقریر کرے ہو بندی انہوں نے تھکاوٹ اتر جائے تو اسی اینج دی سبحان اللہ کیوں میری تھکاوٹ اتر جائے میں تو انہوں مدینے چھڑکے ہونا جنہیں جنہیں میرے نال چلنا اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے آج امرے دا ایک ٹکڑتے لے کے جاوے انہوں نے جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے چھو پورا ٹبر امرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امیت ابو نال حج کر کے آوے انہوں نے جڑا ایس تو اچھا بولے عجرات سویں خواب چھو کملی والا ہی آجاوے سبحان اللہ آرپاندے سلطان نے فرمایا دل دریاء 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 دل دریاء اسمد روڈوں کے کون دل دیا جانے اوہ ویچائی بیڑے تے ویچائی جے نیرے ویچائی بن جے مہانے اوہ چودا واتبک دل دیاء در دریاء دکتر کبولا تبکن آنے دبک چودا واتبک دل دیاء در دریاء در تتبو آگن تانے جم جم جیویں میرا مرشد واہ ہوں جیڑا دیل دی رمض بچھاؤں جام جام جیوے مرشد باہوت دل دیرمد پچھانے ایک گال سنا دے ہمان کسانو دس ہے جناب سوفیہ پرماد نے آجڑا دل لینا آجڑا دل لینا اے رابہ نے او سے جہان چھے کھڑکی کھو لیے ادھر وکھنا ہوگی نا تے ادھر وکھی رہے اس واسطے اللہ والے اینج کر کے اکھے جو کاندنے تے جھاتی ادھر مار لینے او لوہ محفوظ تے جھاتیاں مار لینے اے او کیوں ادھر کھڑکی والا وکھ لے او بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تھے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم نے کہندہ حضور سواری آجے آجے فرمایا آجے آجے علامہ سفوری فرماد نے بابے نے آسمان وال بکھا تھے کہ بندل در ٹکڑا فیضا چھوڑتا جا رہا اس بابے نے اس بندل در ٹکڑی نا انگلیدہ اشارہ کیتا انگلیدہ اشارہ کر کے کین لگا زمین کی آجا اللہ دے نبی موسیٰ قلیم فرماد نے میں بے گیران رہ گیا پتہ دا ٹکڑا زمین کیا کہ گوڑے دی شکل اختیار کر گیا کہ بابا گھن لگا لجپار گا بے جو سواری آگئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرماد نے تینہ دے بول گیا فرماد لگے بابا میں نبی آجو ومین آسماں جو بدلان دے ٹکڑے زمین تے بولا لینی تک کینیاں کو عبادت کر بیٹھوئے کینیاں کو تسبیاں پڑ بیٹھوئے کینیاں کو راتا جاؤں جی اللہ نو رادی کر لے آئی بابے دیاں چیتھو نہیں کر گیا کہن لگا نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمالیں نہ میریاں تسبیاں دا کمالیں نہ میرے سجدیاں دا کمالیں فرمایا بابا شانا کی پھولیاں نہیں ارد کر دے نبی اللہ جدھو میں جوان ہویا میری بڑی ری جی ماں بیمار ہو گئی میں کجھ نہیں چیتا ہوں میسا لما دی خدمت کر دا رہا ہوں ارد کی ٹی سونیا جڑے بلے مان دایا ہوں خریبے لائیا ہوں میری اممان یا کیا میں پتر ہویا جاؤں دے جاندیوار ماں دے سینے لگ جاؤں میرا بنا دو اگلہ گھرنیاں ارد کی ٹی سونیاں میں ماں دے سینے تے لے ڈگیا ہوں میری اممان یا ارد کی ٹی نیلی چھت والے آؤں میں ٹھوڑ چلی ہوں اپنے پتر کے بڑا رادی چھلی ہوں میری بیش ساؤل میرا پتر میری اخز مد تکر دار یای میرے پات جھاندیواری دعا دے چلی ہوں میرے بات کچھ شیما ماں مالیاں دوں آمونیں دینی ہوں نہیں کچھ دیا کر چلی ہوں جی میں بین سالے میرے کیا مندار آئے جدو میں ٹلڈا مات ہوں اے دیا مندار نعرے تقبیر نعرے رسال نعرے تحقیم نعرے غوثیہ میرے یہ مندار ہے تو اے دیا مندار ہے از کتی شونیا میں جاں ماں دے سینے تے لٹیا ماں دعا کتی تے ماں دی روح پر باز کر گئی اے ماما والے ہو او دعا کریا کرو دعا مرنا سارے ہیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں کہ پوچھو اس کھلو جی دی ماں ٹھوڑ گئی ہے عید آوے گی نا تو بیکھو عید والے در سارے زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیہ منہ دا ہوئے گا تو جنہ دیا ماما ٹھوڑ گئی ہے انہا عید پر کے گھر نہیں جانا انہا عید گا تو سیدہ کبرستان جانا تو لوگا عیدی خوشی منہ دیا ہونا تو انہا ماما دیا کبراتے بیٹھ کے رون دیا ہونا انہا عید بھی عید نہیں لگنی جنہ دی ماں ٹھوڑ جاندے جنہ دی باپ ٹھوڑ جاندے انہا شبرات عید بھی عید نہیں لگنی جنہ دی ٹھوڑ جاندے ماما عباد نے قبیلے پی مل جائے کل خزانہ محمد بخشاہ 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 حضرت علامہ محمد بخشاہ 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 سردیاں رات سی دھوند بڑی سی سردی بڑی میں ایک درو سفر کر گئے تقریبا رات ڈھائی بجے در ٹائم سی میرے محلے چکے نوجوانے وہ میرا کلاس فیلو سی وہ در نام سی منظور میں رات ڈھائی بجے پروگرام کر کے گھر آیا تو میں کزرے گلی بیچوں تو منظور دی والدہ میرے محلے دی مائی ساپا نو تروازے چھ بیٹھی گلی بیچ میں رک گیا میں پوچھا ہے ماں جی اے رات ڈھائی بجے بیٹھے گلی بیچے خیالی یہ تھے کوئی ایمرجنسی تھے نہیں کوئی کام میں تھے میں نو دو سو میں حاضر آم او میرے محلے دی بڑی ساتھی جی پینڈو جی مائی تھے میں نو کہہ لگی ہافی جی منظور آج کامو تو نہیں آئے سہارے ستے تے ماں گلی چھ بیٹھی پتر نے فیکٹری چھو بٹیم لگانا انہوں گھر دستندہ یاد نہیں گیا سہارے سکھنال ستے نے تو ماں تا منظور نہیں آیا تو انہوں نیت نہیں آرہی تو سردی چھو گلی چھو بیٹھی کیونکہ منظور نہیں آیا اجڑی ماں نو جھڑکاں مار لیں دیو نا اجڑی ماں تے ابو تے سامنے اچھا بھو رہے دیو تینوں نہیں پتا تیری امی تے تیری ابو تنکی میں پا لے او سعودی عرب بھی گھر میں او چودویں مندل تے جڑا تیرا ابو دیہاڑی لگاند ہے نا اور بابے جنہیں ساری جوانی تیرے پیچھے رو دیتی ہے اور بابا چودویں مندل تے جا کے گرمی عرب دی ویچ دوپیر میں لے گرمی چھو دیہاڑی یہ سواستے لگاند ہے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا ہے نا میرا پتر اسی والے کمرے چپڑا ہے کہ پڑے ہیں میرے پتر انہوں کے تیرے گرمی نہ لگے تو پتر جدو اب سر باندھا ہے تو بڑا ہو کے پوچھتا ہے ابو جی تو سا میرے لے کیتا کی باپ دا کلے جب پھٹ جاندہ ہے تو انہوں ہارٹ اٹیک ہو جاندے تیرے نہیں پتا تیرے ماں تیرے باپ نے تیرے دکھانا لپا لے تو انہوں نے ایک پسینے دیتے کو خوندے دیتے کو دو دو دے قتلے دا بدلہ دا نہیں کر سکتا تو پوچھنا تو ساڑے لے کیتا کی اور جھلے آت کیے نا تیرے پیچھے جبان نہیں رول دیتی مولانا یوسف سے آلکوٹی فرما دیتے ہیں میں اتی رات پہ لے جلسہ موقع کے گھر جانا تو میرے پتر سوتے ہوں دے تو میری وڈیری جی ماں جا کے دون دی تو میں جا کے جا دروا دے تو ہاتھ ہی رکھنا تو انہوں نے میری ماں دی آواز ہوں دی یہ جوسبہ آگئے ہیں نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہن دے ہیں جلسہ اچھا نارے لگان دے ہیں تو حضور کہن دے ہیں تو ہاتھ پہ چکم دے ہیں گھر جا جیڑی ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے سادھی بھی ہے انپڑ بھی ہے انہوں تلفظہ یوسف کہنا نہیں ہوں دا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوں دا خورے کےڑے پیار نہ کہن دی ہے جوسبہ وہ آگئے ہیں فرمادے صاحب جوسبہ کہن دی ہے کلیجہ ہی ٹھانڈ پہ دیں دی ہے وہ تینوں چیماں چٹھا راج پوترانہ صاحب جڑ صاحب بٹ صاحب چھدری صاحب ملک صاحب کہن والے زمانے چھے لکھاں بھی ہون گے پر وہ جڑتے ہیں پہ پوتر مٹھوں کہا کہ ماں بلان دی ہے کہ ماں ٹر گئی نا تیر رات انہوں سہرانے چھے سیر دے کر رویا کریں گا تیرہاں کھینگا کوئی میری ماں ورگا بلا ہو جو میں میری امی میں نے بلان دی سکی کہ ٹر جا ماں پہ پھر حسرتا رہ جا دی گا اینا ورگا کوئی نہیں جب بلان دا کونہ ہندے والی نکت نے اشادی نماز پڑھائی تے میرے نبی ان جو روئے کہ صاحبہ تھی یہ چیخہ نکل گئی اردگیتی کملی والے جو کسے دکھ دیتے تھے سانو داس محبوب آسی پتر تیری کنڈنا تو بار دیئے تو کیوں رونے سونے ہوں سونے کنے دکھ دیتا جہاں میری آقا فرمایا میں نے کوئی دکھوک نہیں میں نے کوئی غم نہیں میں نے کسے نہیں سکتا ہے اردگیتی کنے رونتے کہ وہاں فرمایا میں نے میری ماں پہ یادوں دی میں نے میری ماں دی یادی آ رہی ماں وانے ماں وانے دیکھو لے شے پھریادو لے جاں دے آئے پھر مویا ماما والے رو رو آپے چھپ کر جاں دے اے مویا ماما مویا ماما والے رو رو آپے چھپ کر کر جاں دے کونے دے بھالی نے فرمایا صاحب آؤ آج میں نے کچھو میرا کی دل کر دائے اردگیتی سنے آت موسیقی 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 جاں دے موسیقی 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 تے انہوں تے ماں بلا بے تو بول دا ہی نہیں ماں بلا بے تے پتر پتہ کی کند نے ادی رات پتر گھر آوے تے اب وہ پچھے نا کت ہو آئے تے آج تے پتریں جے گھوری پا کے باپ پر بیخ دے نا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پچھا دا ہی نہیں کت ہو آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہوئے آج ماما رو دی گیاں تے باپ کو لان دے میں تو ہڈی گھر لے کر رہے ہیں میں انہوں دے کر رہے ہیں جنہوں دے گا ماما رو دیا میرے کو لائکے کر دیا آسی صاحب کوئی طویز لکھ دیا کو وظیفہ دیا دیا میرا پتر میں انہوں بلان دا نہیں اس ماں دے دکھ کام سمجھے دی پتر انہوں بلان دا ہی نہیں تیری ماں بلاوے تو بول دا نہیں جس نبی دے تو کلمہ پڑھے اس نبی پرماکہ دے محمد دی ماں بلاوے تو میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گال آئی ماں دا مرتبہ میری بلد دے پڑے لکھے نوجوانوں میں میبر رسول دے بیٹھا میں نو قسم میبر والے رسول دے میں نا چیز دے مطالعہ دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نوکو مرتبہ دے مقام ملے تو اماں دی دعا نہ ملے میں دوبارہ جملہ بولے لکھے نبوت اور صحابیت تو بات جتنے بھی مراتب نے انہاں بیچے جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبے ملتے ہی نہیں میں کہنا اچانا ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تو پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے دیکھو نا صحابی تو بعد تابعید مقام ہوتا ہے تو تابعین دے جڑے سردار ہیں نا سیدو تابعین جنہوں کی آجاندر خیر تابعین جنہوں کی آجاندر اوہ حضرت خاجہ ویسے کرنی نے تو نبی کریم کو لو پوچھا گیا حضور خاجہ ویسے کرنی نے مقام کی تو لے تو حضور نے اینی فرمایا عبادت نہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو لے باتا چلے ہاں ماں دی خدمت بندے اس مقام تے پچان دیئے جتے مسلح دیاں عبادتہ نہیں پچان دیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا مسلح دی جڑیاں عبادتہ کر کے بندے دیاں مدلہ تہر نہیں نہ ہو دیاں اوہ ماں دی ہے کہ دعا نہ لہو جان دیاں بخارہ شہر دندر ایک نوجوان بچی نشالی ہوئی ہر عورت دی طرح انہیں بیرات انہیں جاگے جاکے اٹھ کے دعا کی تھی ارض کی تھی ربا میں نو ایک پتر دے اوہ ایسے ایک پتر آن دی ڈاڈی ہون دی تو سیتے امی ابود اگے اکھیا گڑ کے ویکھتے اچھا بولے نے پر تی نو کی پتاوے تیرے جمعہ تو پہلے تیری امی نے تیرے لیکنیاں کو دعا ہوا کرتی تی نو کی پتاوے تیرا باپ تیرے باستے کنے کا دربارہ تے گیا سی اس بچی دعا کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے سیک پتر آن بھی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سے آنے پھر میوار نبیان بھی مگیا کر کر ازر بہانے اس بچی دعا کی تھی تیرے کر دی یا اللہ کہ دے پتر دے میں تی او دا نام محمد رکھانے تیرے محمد دے دین دا عالم بنا اجینا دے گھر اولاد نہیں نا اج ایتھے بیٹھے ہیں ایتھے ملادی ما پھلے چھ نیت کر کے اٹھو کہ یا اللہ میں ست جمعہ راتا لگا تار تیرے نبی دا ملاد منا مانگا گھر چھے بیٹھ کے گھر دے افراد بیٹھ کے کوئی مٹھی چیز رکھ کے ست جمعہ راتا لگا تار نبی پاکہ دا ملاد گھر دے فرد بیٹھ کے مناؤ تیرے نیت کر لو اللہ پتر دے میں گھاتے نام محمد رکھانگا لو اللہ ضرور پتر اتا کر دے اور میری زندگی دے بے شمارت جر بے اس تو پہلے گزر چکے جڑ گیاں منوں مبارکہ لوگ آکے دیتے ہیں جو اللہ نے تو آڑی اس گل سنی اللہ نے ایسان پتر اتا کر دیتے اس بچی بھی عرض کی تھی اللہ پتر دے میں گھاتے نام محمد رکھانگی تیرے محمد دا ملاد منا مانگی اسا نام دا ربنو حیائی بڑھا ہے اللہ سونا جب پتر دے دیتا ماں بڑے چامانل پہ پال لے پتر جدو ٹورن پھرن دے قابل ہویا تیرے ماں غور کیتا کہ یہ ٹھوکرا کھا 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 کے ڈگدہ بڑھا ہے ماں نے غور کیتا تیرے ماں دا تکلے جائے پھٹ گیا کیوں بچے دیا اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چھے نور کھوڑ اتر پیداشی نبی نہ پیدا ہوئی ماں نے مسلح بیچھا لے سجدے جرو کے کیا لگی میں میدانیشی منگی آؤ تیرے رو کے کیا لگی اللہ لینوں تیرے محمد نور دواستہی میرے محمدی آنکھان دا نور دے دے تیرے رو کے کیا لگی اللہ میں تیمہ گیا سی پتر دے گیا تیرے نبی دے دین دا یا لی بناواں گی ایک اکھا تو نبی نہ یا نوری کوئی نئی ساری دن کی ٹھوکر کھا گے ڈگدہ ربے گا کیا لگی رمبال میرے پتر دی آنکھان دا نور دے دے پتہ نی کسے ترگ نلما رہی ماں دی روپیا روپیا سجدے جی آنکھ لگی گئی ایک سونا جا پاپا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سیر چکلے اللہ تیری دعا تبول کر لئی ہے پتر دیاں کھا دا نور دے 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 دا کانے اٹھ کے بے کہا پتر دیاں کھا دا نوری آگیا اے اوہی پتر ہیں جنہوں نبی دی چھے لکھا حدیث زبانی آدے جنہوں دنیا امام بخاری کہن دی نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غسیہ جنہوں دنیا جا امام بخاری آخر دی ایتے نبی نہ پیدا ہوئی سے پتہ چلے آپ پامے تابعین دا امام ہوئے پامے محدثین دا امام ہوئے پچھے دعا ماما دی بولو 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 سبحان اللہ پچھے دعا ماما دی پر ماما دی شان سن کے اے نہیں کہ اب انہوں دھکے مارنے شروع کر دی میں ایک کوئی جملے چاہتا ہوں تو انہوں باپ دی ساری شان سنا دی توجہ ہے ایک واری اچھا سبحان اللہ بولو منہ پتہ لگے میں جاگ دینا گل پہ کر اتواڑے شیخ پورا دے اندر کیڑی کوئی کنال کسوٹی کوئی یقیناً کوئی بہت بڑی سوسائٹی ہوئے گی نا بہت بڑی کوئی جتھے مکان لوگ کٹھیاں خرید دے دے ہونگے لوگ مکان بنا دے ہونگے کوئی بڑی اچھی ساری کوئی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہوئے گی یا انج کہہ لماں اے لاہور دی اچھے بچ یا لاہور چلے جاؤ تے بہری اٹھون چھے دا دس مرلے دا پلاٹ ہوئے نا او بندہ کٹا میر ہندہ ہے کروڑا رپی دا مالک ہے کیوں او دا دس مرلے دا پلاٹ بہری اٹھون چھے منو سچی دا سو جی دا بہری اٹھون چھے دس مرلے دا پلاٹ ہوئے او بڑا امیر ہندہ ہے او مائی کی نی کو میر ہوئے گی او جی دے قدمہ تھا لے ساری جنت ہے الجنت تحت اقدام الامحات جنت ماما دے قدمہ دے نیچے بے او جی دا دس مرلے دا لاہور پلاٹ ہوئے او نیمانت جی دے قدمہ تھا لے ساری جنت ہوئے مائی کی نہیں گئی پر قدر خور کی تا جی جیڑی مائی تے قدمہ تھا لے جنت اردی امیر مائی ساری زندگی ساڑی ماں ساڑے کپڑے عبود دووے یار روٹی ساڑے عبودی پکاوے کپڑے ساڑے عبود پستری کرے جتی ساڑے عبودی پالش کرے خدمتہ ساڑے عبودیاں کرے امی اپنے شہر دی خدمت کر کے اپنے مقدرہ تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شہر دی خدمت کر رہی ہیں شیخ پورو والے میں نے سچ ہی دسے ہو او یار جیڑے بابے دی ماں بھی خدمتہ کر دی او بابے دی کی نہیں کوئی شان ہوگی اپنے قدمہ تھا لے جنت تے جتی بابے دی کرے پالش ہائے 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 پتہ لگیا تیری میری جنت ساڑی آماما کھولے پر ساڑی امی دی جنت ساڑے عبود کھولے جے امی نے ابو کل جنت لئی ناتے کترانوں کی تھو دینی سو تے جی تھے اپنی جنت دا عدب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرنا ہے جنت ماں دے قدمہ تھلے وے پر حضور نے فرما جنت دا مین گیٹ ابو جنت دیا کندہ ٹھپ کے تے کسے جانا نہیں ابو والے بوے چھو لگ کے جانا جے تے جے ابو والے بوے باندھو ہو گیا تے ماں دے قدمہ والی جنت چکے وے جانا ہے ابو والے دروازے چھو گزر کے جانا ہے تو جتے ماں دے قدم چمدے اس میں اٹھ کے ابو دے ہاتھ بھی چمع آ کرو اتنے بڑے اجتماع چھو میں آخری الفاظ اردکران ذہی اکلبی والا واقعہ بھی کہنے بار بار میں انشاءاللہ سنا کے آخر سے جا مانگا مگر میں پیغام دے جا ہوں میرے نبی نے فرما جڑا میری بلدہ نوجوان میرا غلام سویرے اٹھ کے باپ دا چیرہ وے کے مسکرہ دے وے اے نہیں آکھا ابو دے قدم دبا بھی ابو جی دا ہاتھ چمع آبو دے پیسے جے بیچے ڈالے ابو جی آٹوڑا پگرے دن دا خرچائے نہیں نہیں اتنے تکلیف نہیں میرے نبی نے بس فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھے ابو دے چیرہ وے کے مسکرہ دے وے اللہ او دے نام اے اماج ایک قبول حاج تے دو عمر اندر سواب لکھتے اندر اے حاجی جانے نے انشاءاللہ اللہ کرے سی سارے جائیے اے جدو آمنہ تے لہاورے رپورٹے ٹر جائیو کہ حاجی صاحب مبارک ہوئے اے سیٹیفکیٹ تے سند دیو جڑا سعودی عرب آلے دیتا ہے کہ حاجی صاحب تو سب بڑے لکھان پر خرچ کیتے ہیں اتھے گرمی اچ پہاڑا تے دوڑا لگا کے چلیو اے سیٹیفکیٹ تے سند دیتی ہے کہ تو اڑا حاج قبول ہو گیا ہے حاجی صاحب کہنے گے کوئی گرنٹی نہیں کوئی سیٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں قبول کے نہیں اے رابنو پتہ جی پتہ لگیا کابے گیا آج کر کے آ جاویں گرنٹی کوئی نہیں کہ قبول کے نہیں پر میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گرنٹی لے لے فرمایا سویری اٹھ کے ابود اچھی راوے کہ مسکرہ دیا کر رب قبول حاجدہ سواب بتا کرے گا ادرو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابونو دو وری وکھے میرے نبی فرمایا دو حجاندہ سواب ادرو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابونو تین وری وکھے میرے نبی فرمایا تین حجاندہ سواب بارو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا ابونو روز چار وری وکھے میرے آکا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی تین اتے چار دی گنتی جو پہ گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی کھاٹا ہے فرمایا روز ابونو سو وری وکھا کرنا ماں پیاندہ گستاخ ہووے جیدی وجہ تو ماں تے ابودی اکھے چک اتھرو آجے اوئی ماں پیاندہ گستاخ ہے حضور نے فرما جیڑا ماں پیاندہ گستاخ ہووے گا قیامتنو جنتی خوشبو بھی نہ سنو سکے اتنی دور ہووے گا جنت لو بھائی آخر تے نوجبان کہہ رہے نسانو حضرت دائیہ کلبی والا باقیہ سنا دیو جی جاگ دیو تو سنا دے وہاں اچھا جا ہاچوں کے بولو سبحان اللہ میں اقریرہ نہیں صرف کی تیا میں الحمدللہ ویخلو علامہ سفیان آسی صاحب اور انہا ورگے انہا ورگے تھے نہیں چلو ماشاءاللہ کیا باتیں ہیں نا دی بے شمار شاگر تو پورے پاکستان پوری دنیا جب اللہ علامہ سفیان آسی صاحب توڑے شیخ پورا دے اندر بہت پیارا شیخ محال محلے دے اندر جامعہ بنایا مدرسہ بنایا جدہ نام رکھے جامعہ اطارہ المجتبہ اتھے کنے بچے لے جیس بھلے ماشاءاللہ بتالیس بچے اتھے قرآن مجید ہی حفظ کرنے لے پرسو دستار بندی بھی ہوئی محفل قیرات بھی ہوئی بہت خوبصورت مصر تو کاری بولائے انڈونیشیا افریقہ اور مصر دے کاری آئے بہترین جامعہ ادارت المجتبہ بنایا تعاون بھی کرنا بچے بھی ایک ایک بچہ اپنے گھر چھو حافظ قرآن بناو داتا صاحب راتی چار بجے جا کے ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ دے گئے انہیں دیاں قبران تھی ہے جبھی قرآن ہی پڑھے آ جا رہے جو چاہنا تیری قبر تھی قرآن پڑھے آ جاوے اپنی اولاد چھو ایک ایک بچہ نبی پاک دے دین لی وقف کر دیو ایک نو ڈکٹر بنا دیو انجینئر بنا دیو باہر بیج دیو جو مرضی کر لو پر ایک حافظ قرآن تھی عالم دین بنا جو تو پھر قیامت انہوں ونڈ کر کے ویکھ لیا جیتے انہوں فائدہ کدھا ہوئے آو آخر تھی میں گل کر کے اجازت چاہمہ حضور علیہ السلام نے او نو جوان ملیا جیتے نام دحیہ قلبی اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر و دنائنی فرمادنے چہرے تھی نقاب رکھ دائے کہ کوئی اولد حسن عویر کے فتنے جو مبتلانہ ہو جائے شاک محقق فرمادنے کہ عورتہ دربادے پیچھے چھپ کے سارا دنوں درستہ اتنا حسین ہے ساتسو افراد قبیل دسردارے رات رو نبی کا پاک نے دیواستے دعا کی تھی اللہم مرضو کے لیسلام دحیہ تقلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی چھے دوزف چھے ساڑھا نہیں بنائی انہوں میری غلامی اتا کرما جنہ دوارس بناتے رات دعا کی تھی صبح دحیہ قلبی روتے ہی آگے عرض کی تھی سونیا میں نے پیغام سنا جڑا اللہ نے دے کے بیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدہ نیت علوہیت اپنی ختمی نبوہ دا اعلان سنایا دحیہ قلبی عرض کی تھی میں قلمہ تھی پڑھ لماں گا مگر میں گناہ پڑھے کی تھی رب نے معاف ہی نہیں کرنا میرے قریم نے فرما تو میرا قلمہ پڑھ میرا رب نے الاغریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا اب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں قلمہ پڑھے تھی میرے قریم نے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ یاد تیرے رب نے سونے وہ معاف نہیں کرنا فرما وہ بھی سونے عرض کی تھی میں سونے اس قبیلے دا سردارہ کہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے تو میں اپنے قبیلے دیا ستر بچیاں زندہ دفن کر آیا آج بھی کئی معاشرے لوگ ظالم ایسے لے کسی دے گھر ایک دو تین چار بیٹیاں یکے با دیگرے ہو منہ تک اندرے بڑا افسوس ہوئے تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئے وہ ظالمات اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتہ مبارکہ دینا ہے قرآن مجید اللہ نے فرما اللہ فرما دا جنہوں چاہاں بیٹیاں دے ماں جنہوں چاہاں بیٹے دے ماں اللہ نے قرآن چا پتران دا ذکر پا دے چکیتا دے دہیاں دا ذکر پہلے کی دہیا قلبی عرض کی تھی جبریل آکے عرض کی تھی انہوں کہا دے سونے پچھلے اندھی ماں پھیتے آئندہ نہ کریں پھر روگ رہے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی اجوی کو گناہ یاد دے اللہ اونی ماف کرنا فرما او بھی سونا عرض کی تھی سیدی آلہ میرے گھر بچی بچے دی ویلادتا بیلہ سید میں ہندوستان دے کسے دور تراز ملکے چکے اس ساتھ اجارت لی جا رہا تے بی بی نو کہکے گیا پتر ہویا تے پالنی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دو بن کر آدھو یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں گھر دا دروازہ کھڑ گیا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نو پوچھتی تُو کون ہے میں پوچھا تُو کون ہے دھیان والے بیٹھے انہ دھیان نو پیاماتے بڑے مانوں دے عید آوے گی تے ویکسو ویر جوان بھی ہوں مانا تے بینا ویران کو لئی تے کپڑے نہیں مانگ دیا بھوٹے اببو نو کہہ دیا اببو جی منو کپڑے لے دیو کیونکہ دیا دا مان باپ انہوں نے پتا ہوں دے ویر انکار کھر لائیں دے باپ انہوں نے نو نا نہیں کھو دی اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑکا مارے تے وڈیرا جا باپا اٹھ کے کہہ دا او نا جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پیوہ جو جوند ہے اس ویلے دییاں دیل چکے دیا ربا میرا پیو جوندہ ہی رو دا یا کلوی عرض کی تیس ہونے جو تمہاں بچی نو پوچھے نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیاں کھان لگی اونو والے ہم اپنے اببو دی بیٹی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی عرض کی تیس ہونے میرے لبا چو نکل گیا جو تم گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں مہاں تسی دو چار مہینے کدھرے باہر گزار کے آو تے بچے چمٹ جاندے بچے اپنے باپ دی گو دی جو کئی دن نہیں اتر دے کہ اببو جی کدھرے پھر نہ ٹر جامن وہ بچی نو خورے کنے کو چاہ سان میرے اببو نے سالہ دے بات آنا میں نو پہلی بری بکھنے اببو جوڑے لے کے آنگے کھلونے لے کے آنگے وہ دی ماں کیا دی سی آن نان کے چلیے تے کیا دی سی نہیں اببو عمر گئے تھے اببو نہ لے جا ماں کی انہیں خورے باپ دیا کنے ہوں کو دیکھاں کی دیا کنے کو چاہ سانوں سبا کہہ لگی میں ایسا گھر دے مالک دی بیٹی ارض کی تھی سونیا میری لباں جو نکل گیا گھر دے مالک دے میں ایسا گھر دے مالک دے ارض کی تھی کہ ملی با لے نایا خیابہ جین میری اللہ تانو جب ہمار لے تے روکے گھنے لگی بابا کی تھی ترگی آشیں میں تے دہریان راما ویخ دی رئی آؤ میں تے نو با جاؤں مار دی رئی آؤ ارض کی تھی سونیا بچین بھکا مارے آؤ اپنی بیبینو بجے کونے او دی مانے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مارین تیری بیٹی اپنی ماد جاوانے ارض کی تھی سونیاں بچین بچین بھکا مارین تے میرے ناول میں لے دی آئی انہی پیاری بچین میرے خونے کھولا مارے آؤ اپنی بیبینو بچینو سنچے نو لگا آؤ پر خیابہ لے لوگا آئے کھانے ساریاں سپر کرتا رہے اپنی بیبینو بچینو سیزن لگا آؤ اپنی بیبینو بچینو بچینو اپنی بچینو 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 آئی دارے ختم نبوہ آئی دارے ختم نبوہ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہیں اوہ بیٹی راوچ مرمو چھم دیئے میں نو پیار کر دیئے میں لے کہنے لگی پاپا کتے ٹھڑ گیا آسے میں تے دہریان رام آوے خدی رہی ہوں میں تے نو باجہ مار دی رہی ہوں بے پاپا آگیاں جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بادا ہوں میں جوڑے لے دیں بابا کھلوں نے لے دیں آجا نان کے جلنے ارد کی تیس خونیاں میں بچی نو بول دائی لیں اوہ میرے آمان دے چاہو چھڑے ہوئے نہیں ارد کی تیس خونیاں چگلے آیا بچی نو دوپے بیٹاو کیوں دی کبر خود رہاو اوہ بچی اپنے دوپٹے نہ ہول میرا بسکی لنساپ کر دیئے میں نو پانی پیلا دیئے نالے کا دیئے بابا چھوے آجا ہوں بڑے سالان در تھے کہ آیا آجا گھر چلنے ارد کی تیس خونیاں میں بچی نو بول دائی لیں کملی باہ لیا کبر تیارے آئی بچی قریب آئی منوں کبر جدھکا ہوا رہے آؤ بچی دیاں چیخہ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندار یاو نے لنکے لنکے آتھو جوڑ لیں کہن لگی بابا مارین آؤ میں تے دیریاں راؤں بے دی رہی آؤ بابا مارین آؤ میں تے دیریاں راؤں بے دی رہی آؤ اے بابا مارین آؤ جے میری سورت جنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوا گی بابا مارین آؤ میں کھلونے بھی لیں وگ دی بابا مارین آؤ میں جوڑے بھی لیں وگ دی بابا مارین آؤ میں لانکے بھی نہیں جاں دی ارد کی تی سونیا ترسے نایا یاو میں مٹی پاندار یاو بابا بابا کھن دی رہی سونیا آج بھی راؤں لے دناؤں کرنا چے دیاں بابا بابا بہ دی یاو دیاں نے ارد کی تی سونیا نے نکے نکے آتھو جوڑ لیں کہن لگی بابا مرین آؤ تیری بیٹیاں مار جاؤں پر جان دیوار دس جاؤں میرا کسور کی ارد کی تی سونیا ترسے نایا یاو میں مٹی پاندار یا نے آؤ شریبے لے آؤ شوان و لبے کھے آؤ کہن لگی نیلی خد بالے آؤ اینا دیا نو پیادا ہی کیوں کرنے ڈدن تت مرتیاں رو گیاں کھین لگی ربا میں سُنے تیر ایک نبی آؤں انہیں آؤ کہ بیٹیاں س کینے لال لونیں کھین لگی بی اون بالے آؤ ذرا جلدی آؤ جاں دی عمر چل یا نہیں ارد کی تی سونیا پر جھی دفنے ہو گئیں میرے آخہ انار ہیں سرکار دی داڑی مبارک ترے آگئی صحابہ داڑوں مارک رو رہے صحابہ نے فرمایا تایا چھپ کر جاؤں کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا تایا آؤ ایک باری فیر سدھی دی گل سناؤں جیڑی میری یوں بھی کہیں کر دی ٹپ گئی تایا کل بھی دوسری باری گل سناؤں میرے آقا فرمایا ایک باری فیر سناؤں تینہ والی گل سناؤں کے میرے نبی فرمایا سنو جنہوں نبی دو بیٹیاں دے وے ایک قدیچ فرمایا تینہ بیٹیاں ایک قدیچ فرمایا دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنن سمجھ کے بہن تے بیٹی نپال کے جوان کر کے انہیں شادی کرے جنتیں چاہ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی جس وقت تشریف لیایا کل عالم دا والی دھیان نبی عزتہ ملیاں بھر گے کاسے خالے انشاءاللہ اگلے سال ابافل اٹھائیس فروری نو اسے ہی انشاءاللہ سرزمین شکفورت منقض ہوگی میں انشاءاللہ اٹھائی فروری دوزار پچی انشاءاللہ انشاءاللہ